اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے سخی سلطان میری جولی بھر دو سلطان کونین کا صدقہ مولانی حسنین کا صدقہ صدقہ خاتون جنت کا یا سلطان میری جولی بھر دو سخی سلطان میری جولی بھر دو مجھ کو عشق رسول عطا ہو سلطان نظر کرم سے بنا دو مجھ کو عشق رسول عطا ہو سلطان نظر کرم سے بنا دو شاہ مدینہ کا دیوانا شاہ مدینہ کا دیوانا یا سلطان میری جولی بھر دو سخی سلطان میری جولی بھر دو سخی سلطان میری جولی بھر دو سخی سلطان میری جولی بھر دو السلام علیکہ یا نبی اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کے سلسلے فیضان اولیاء میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں اور اس مبارک سلسلے کی کیا بات ہے الحمدللہ جہاں اس میں اولیاء اکرام کا تذکرہ ہوتا ہے جہاں اللہ کے نیک بندوں کی باتیں ہوتی ہیں جہاں ان کی قرامات کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں الحمدللہ ان کے مزارات کی زیارت بھی ہوتی ہے ان کے قدموں میں حاضر ہو کر انہی کی سیرت کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ کہ جہاں فیضان اولیاء کے سلسلے میں ہماری حاضری اولیاء اکرام کے دربار میں ہو رہی ہے وہی ہمارے مدلی چینل کے کروڑوں ناظرین جو دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہوں ولی کامل کے دربار میں حاضری کا شرف پائیں گھر بیٹھے ان کے مزار کی زیارت کریں اور ان کے فیوز و برکات حاصل کریں یقین جانئے اللہ والوں کے فیضان کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی یہ ضروری نہیں کہ جو ان کے مزار پر آئے وہی فیضان پائے بلکہ جو اللہ والوں کی محبت اپنے دلوں میں رکھتا ہے ان سے انچیت رکھتا ہے ان سے الفت رکھتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں اللہ کے نیک بندے اور ان کا فیضان یعنی فیضان اولیاء دنیا کے کونے کونے میں پہنچتا ہے اللہ والوں کی کیا بات ہے کہ جب جہاں چاہیں جس وقت چاہیں اللہ کی عطا سے کرامتوں کا ظہور اور فیضان کا نزول فرماتے ہیں ایک شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا تھی چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا تھی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا الحمدللہ آج ہم باب الاسلام یعنی سندھ پاکستان کا جو صوبہ ہے اس کے مشہور و معروف شہر حیدر آباد میں موجود ہیں اور اس شہر کی جب بھی یاد آتی ہے جب بھی شہر کا نام ذہن میں آتا ہے تو ایک دربار ایسا ہے جو اس شہر کے ساتھ ضرور یاد آتا ہے میری مراد اولیاء اکرام کے چاہنے والے سمجھ چکے ہوں گے آج جس پرکیف جگہ پر ہم موجود ہیں الحمدللہ یہ حضرت سخی عبدالوحاب شاہ شہنشاہ مہران الحمدللہ ہم ان کے دربار میں موجود ہیں آج وادی مہران کے اس شہنشاہ کے دربار میں ہیں ان کا تذکرہ انہی کے قدموں میں انہی کے مزار پر کریں گے اور ان کی برکتیں سنیں گے پورے سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا حسب مامون اپنے سلسلے کا آغاز درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی ہی پیاری روایت سے کرتے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں الحمدللہ اور اس کے برکتوں کے ایسے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں کہ بعض وقات اقل حیران رہ جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسا توفہ عطا فرمایا ہے درود پاک پڑھتے چلے جائیں اور اپنے نامہ آمال میں نیکیاں لکھواتے چلے جائیں آج جو میں آپ کو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں یہ اس حوالے سے بھی بڑا محتور اور اس حوالے سے بھی بڑا متبرنک ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو دنیا میں تو برکتیں ملتی ہیں مگر مرنے کے بعد قبر میں کیسا فیضان ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علی رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھا اور دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا وہ بولا میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے بن نہیں پا رہے تھے میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اتنے میں آواز آئی دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں کہ قبر میں جا کر بھی اگر غیر ضروری زبان کا استعمال ہوگا تو اس پر باز پرس ہو سکتی ہے اس پر سوال جواب ہو سکتے ہیں اس پر سختی ہو سکتی ہے میں اور آپ غور کریں ایک ولی کامل کے دربار میں حاضر ہیں یہی سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں غور کریں کہ ہم صبح سے شام تک کیا کہتے ہیں ہماری زبان کا استعمال کیا ہے کیا صبح سے شام تک میری زبان غور کریں ہم جھوٹ زیادہ بولتی ہے یا سچ زیادہ بولتی ہے میری زبان فضول زیادہ استعمال ہوتی ہے یا اچھے کاموں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے فہش کلامی زیادہ کرتا ہوں یا قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرتا ہوں الٹی سیدھی باتیں زیادہ کرتا ہوں یا درود پاک کی کسرت کرتا ہوں اگر انیلائز کریں اگر پورے دن کو ہم جسٹیفائی کریں تو پتہ چلے گا کہ اگر ڈبل بارہ گھنٹے میں میں نے ہزاروں لفظ بولے ہیں تو اچھی باتیں بہت کم کی ہیں قبر کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے پھر اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر معطر تھے وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیئے الحمدللہ عزوجل مجھ سے عذاب دور ہو گیا اور میں نے ان بزرگ سے عرض کی اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے اپنا تعرف تو کراتے جائیے کیسی کرم نوازی کی تھی ان بزرگ نے نورانی چہرہ تھا وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اپنا تعرف تو کراتے جائیے وہ نورانی چہرے والے بزرگ کیا فرماتے ہیں تیرے کسرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مسیبت کے وقت تیری امداد پر معمور کیا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا نام نامی اے فلے علا آپ کا نام نامی اے فلے علا ہر جگہ ہر مسیبت میں کام آ گیا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کسرت درود شریف کی برکت سے جب قبر میں مدد کرنے کے لئے فرشتہ آ سکتا ہے تو جس آقا پر درود پڑھتے ہیں جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں جب ضرورت پڑھی اور آقا نے کرم فرمایا تو اپنے امتی کی امداد کے لئے وہ بھی قبر میں ضرور تشریف لائیں گے جب ہی تو ایک شاعر کتنے پیارے انداز میں سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فریاد کرتا ہے کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آجانا میرے آقا روشن میری طربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں دنیا میں سرخ روئی چاہتے ہیں قبر میں راحت چاہتے ہیں میشر میں لیواؤ الحمد تلے اٹھنا چاہتے ہیں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا طبار پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے یہاں بھی الحمدللہ کئی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر آباد سندھ میں آج سخی عبدالوحاب شاہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہیں آئیے مل کر باعواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین فیضان اولیاء کے سلسلے میں اولیاء اکرام کا تذکرہ ہوتا ہے اور اللہ والوں کی کیا بات ہے اولیاء اکرام کے فیضان کے کیا کہنے احادیث اکرام کو پڑھیں تو ان کے مرتبے ان کی منزلت اور ان کے رتبے کے بارے میں پتا چلتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ بیان کرتے ہیں ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نمہ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نمہ کو مصطفیٰ جان رحمت شمع بزنے ہدایت نوشہ بزنے جنت پہکر جود و سخاوت منبع علم و حکمت صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ انور کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا اور سبب دریافت کیا تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نمہ نے بتایا کہ مجھے اس بات میں رولایا ہے کہ میں نے رسول اکرم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو بات سنی ہے کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے اور جس نے اللہ عز وجل کے کسی ولی سے دشمنی کی اس نے اللہ عز وجل سے اعلان جنگ کیا تو دو باتیں سیکھنے کو ملیں ایک تو آمال میں اخلاص ہونا چاہیے عبادت کے اندر دخلاوہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں تو میں عبادت کروں لوگ میری واهاا کریں تو میں عبادت کروں عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے اگر عبادت میں اخلاص نہیں ہے بلکہ دخلاوہ ہے شو آف ہے تو وہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گی دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے ولی سے دشمنی کرنا گویا اس نے اللہ سے جنگ کی ہے بتائیے جس سے اللہ جنگ فرمائے جس نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر دیا وہ کیسے دنیا میں فلاہ پائے گا کیسے کامیاب ہوگا تو ہمیشہ اولیاء اکرام کا عدب اپنے دل میں رکھئے ان کو ناراض نہیں بلکہ ان کی خوشنودی والے کام ہمیں کرنا چاہیے اولیاء اکرام کی برکتوں کی تو کیا بات ہے یاد رکھئے اکل مند اور نیک لوگ ان اولیاء اکرام کی دوستی کے سبب ان کے متی اور فرما بردار ہوتے ہیں قیامت کے دن شہداء اور انبیاء علیہ نبینا وآلہ السلام بھی ان کے مرتبے پر رشک کریں گے جی ہاں حدیث پاک میں آتا ہے چنانچہ حدیث پاک ابو دعو شریف میں موجود ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید المبلغین جناب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عزوجل کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو نہ نبی ہیں نہ شہید لیکن قیامت کے دن اللہ عزوجل کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے غور کیجئے کیسا مرتبہ ہے ایک شخص نے عرض کی ہمیں ان کے عامال کے بارے میں بتائیے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتے داری اور لین دین کے محض اللہ عزوجل کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے اللہ عزوجل کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر جلوہ گر ہوں گے جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا جب لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی ترجمہ کنزل ایمان سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم اللہ اکبر اور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا مرتبہ ہے کیا اسٹیٹس ہے اللہ کے دربار میں ان اولیاء اکرام کا اللہ والوں کی تو کیا ہی بات ہوا کرتی ہے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اولیاء اکرام کے یقین کی طاقت سے چٹانے شک ہو جاتی ہیں اور ان کے اشارے سے سمندر پھٹ جاتے ہیں حضرت سیدنا سہم بن منجاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم نے حضرت سیدنا علیہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہاد میں شرکت کی جب ہم چلتے چلتے دارین کے مقام پر پہنچے جہاں ہمارے اور دشمن کے درمیان سمندر حائل تھا تو حضرت سیدنا علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگی اے علم والے اے حلم والے اے بلند و برتر اے عظمت والے اے مالک و مولا ہم تیرے بندے اور تیری راہ میں تیرے دشمن سے جہاد کرنے نکلے ہیں یا اللہ زوجل ہمارے لئے ان تک پہنچنے کا راستہ بنا دے حضرت سیدنا سہم بن منجاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پھر ہم گھوڑوں پر سوار سمندر میں کود گئے اور پانی ہمارے گھوڑوں کی ذین تک بھی نہ پہنچا اور ہم دشمنوں تک پہنچ گئے گویا سمندر میں راستے دے دیئے اللہ والوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے آج بھی ہم ایک ولی کے دربار میں حاضر ہیں اس شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہیں جس کو لوگ سخی سلطان رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ کے بارے میں بھی بہت ساری کرامتوں کا ظہر ملتا ہے آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا اور اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ دنیا سے چلے جائیں مگر دلوں پر حکومت کرتے ہیں کون کس کے پاس جاتا ہے مجھے بتائیے آج دوستوں کو دوستوں کے پاس جانی کی فرصت نہیں ہے رشتے دار ایک دوسرے سے ملے ہوئے سالوں گزر جاتے ہیں مگر یہ وہ دربار ہے کہ دن ہو یا رات صبح ہو یا شام دھوپ ہو یا چھاؤں بارش ہو یا کوئی اور موسم یہاں آنے والوں کا تانتہ بدھا رہتا ہے اور کیوں آتے ہیں جھولیاں بھری جاتی ہیں سخی کا در ہے خالی کوئی نہیں جاتا بلکہ جو آتا ہے وہ جھولیاں بھر کے لے جاتا ہے پریشان آتا ہے خوشیاں لے کے جاتا ہے بیمار آتا ہے شفا لے کر جاتا ہے بے روزگار آتا ہے رسک حلال کی دولت لے کر جاتا ہے یہ وہ دربار ہے کہ صرف حیدر آباد صرف سندھ سے نہیں پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا بر سے زائرین اس دربار پر حاضری کو اپنے لئے شرف سمجھا کرتے ہیں آئیے کچھ سخی عبدالوحاب شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی سنتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم شہنشاہ وادی مہران جگر گوشہ غوث العظم منبع فیوز و برکات و سخاوت حضرت سیدنا سخی عبدالوحاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہیں یہ اللہ عز و جل کے اُن ولی کامل میں شمار کیے جاتے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ چرچہ دنیا بھر میں ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی اطاعتِ خدا بندی اور اتباعِ مصطفی صل اللہ علیہ وسلم میں گزاری ان کا شمار ان اولیاء میں ہوتا ہے جن کی زندگی میں کبھی کوئی نماز تو کجا کوئی رکعت کوئی جماعت کوئی سنتِ معقدہ بلکہ نوافل بھی نہ چھوٹے ان کا شمار ان اولیاء میں ہوئے جو راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے مولا عز و جل کو رازی کرنے کے لیے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کو رازی کرنے کے لیے زندگی گزارا کرتے سیدنا سخی سلطان عبدالوحاب شاہ جیلانی علی رحمت اللہ الحادی کا شمار اولادِ غوث العاظم میں ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ گیران شریف یا بخارہ سے حیدر آباد تشریف لائے اور کیوں آئے غور کیجئے بغداد یہاں سے قریب نہیں یہاں سے بخارہ قریب نہیں ہے ہزاروں میل کا سفر ہے یہ اپنا گھر بار اپنا وطن انہوں نے کیوں چھوڑا اولیاء اکرام کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہوا کرتا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے قربان جائیے آج کے دور میں بھی ایک ہستی ہے جس نے یہ مقصد دیا ہے اور دنیا کے لاکھوں لوگوں کو دیا ہے اپنا گھر چھوڑ کر دنیا بھر میں جو سفر کرتے ہیں میری مراد دعوت اسلامی کے مبلغین سے ہے امیر اہل سنت کے فیضان سے اولیاء اکرام کے نقشے قدم پر چلنے کا وہ درس دیا کہ اپنا گھر بار اپنا کاروبار اپنا وطن چھوڑ کر دنیا بھر میں مبلغین سفر کرتے ہیں اور نیکی کی دعوت کو عام کرتے ہیں بہرحال سخی عبدالوحاب شاہ جلانی رحمت اللہ ہی تعالی لے اپنا وطن چھوڑ کر باب الاسلام سندھ کے شہر حیدر آباد میں تشریف لائے یہاں پر بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ دکھانے کا سلسلہ شروع کیا اور آپ کا وہ فیضان آج بھی حیدر آباد کے باسیوں پر نہیں نہیں پاکستان بلکہ دنیا بھر کے رہنے والے مسلمانوں پر جاری ہے کہ یہاں آنے والے کس طرح اپنی جھولیوں کو بھر کر جاتے ہیں چند کرامتوں کے بارے میں جو ہمیں یہاں اسلامی بھائیوں نے بتائیں یا کتابوں میں موجود اس بارے میں کچھ تذکرہ کرتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک مرتبہ حیدر آباد شہر میں زلزلہ آیا اور پورا شہر اس کی زد میں آ گیا ہزاروں لوگوں نے اس کے جھٹکے محسوس کیے لوگوں میں خوف و حراس کی فضا پھیل گئی مگر کچھ لوگ اس وقت بھی اسی دربار میں یہاں عبادت میں مصروف تھے جب وہ واپس اپنے گھروں کو گئے تو دیکھا کہ لوگ بحیران ہیں پریشان ہیں زلزلے کی گفتگو ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہیں انہوں نے بتایا کہ بڑا شدید زلزل آیا آپ کو نہیں پتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو غوث العظم کے پیارے سید سخی عبدالوحاب شاہ رحمت اللہ ہی تلالے کے دربار میں موجود تھے ہم نے تو زلزلے کے جھٹکے محسوس نہیں کیے تو کسی نے سچ کہا ہے کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ان کے دربار میں جو آ جائے پھر غم کیسا تکلیف کیسی پریشانی کیسی دنیا والے زلزلے کے خوف میں مبتلا ہیں مگر سخی کے دربار میں جو موجود ہیں وہ امن و امان سے زندگی کی وہ لمحات گزار رہے تھے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے اور یہ سب کچھ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے let me clear something یہاں یہ بات میں clear کرتا چلوں وضاحت کرتا چلوں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ شفا دینے والی ذات تو رب کی ذات ہے یہ ولی سے کیوں مانگا جا رہا ہے یاد رکھئے اہلِ سنت والجماعات کا یہ عطیدہ ہے کہ اولیاء اکرام جو کچھ دیتے ہیں وہ رب کی عطا سے دیتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو رب نے انہیں عطا کیا ہے وہ عطا فرماتے ہیں قرآن پاک کے کئی ایسے واقعات ایسی روایتیں ایسی احادیث موجود ہیں کہ اللہ والوں سے کرامتوں کا ظہور ہوا جو مدری چینل کے ناظرین ہمیشہ پابندی کے ساتھ سیزان اولیاء کے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں ہم نے پچھلے سلسلوں میں احادیث کے ذریعے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے کرامت کے ثموت کو ہم نے بیان کیا تو بہرحال میں یہ ارث کر رہا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی عطا سے اولیاء اکرام عطا کرتے ہیں اللہ کا عطا فرمانا اس کا ذاتی ہے اور اولیاء اکرام کا عطا فرمانا یہ رب کی عطا سے ہے یہ ڈیفرنس یاد رہے تو انشاءاللہ کبھی ذہن میں وسوسہ نہیں آئے گا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ایک اور بڑی پیاری کرامت ایک گونگا اور بہرہ بچہ جو کہ پیدائشی گونگا تھا دربارے حضرت سیدنا سخی عبدالوحاب شاہ جیلانی پر آیا اور اپنے انداز و الفاظ میں التجائیں کرنے لگا دعائیں کرنے لگا رونے لگا ولی نے نگاہ فراست ڈالی وہی گونگا اور بہرہ بچہ بولنا اور سننا شروع ہو گیا اور یہی نہیں وہ بچہ بولنے تو لگا مگر سخی کی ایسی نگاہ رحمت ہوئی اللہ کی ایسی عطا ہوئی اس ولی کے دربار میں آنے کی برکت سے کہ وہ بچہ ناتخواں بن گیا میرے پیارے اسلامی بھائیوں بلکہ بتاتے ہیں بتانے والے کہ وہ بچہ اب نوجوان ہو چکا ہے اور اس دربار میں آ کر آج بھی ناتے گنگنایا کرتا ہے بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اس احاتے میں آ کر ہی دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے کہ ایک ولی کے دربار میں ایک شہنشاہ کے دربار میں ایک بادشاہ کے دربار میں آئے ہیں اور آپ کے نام کے ساتھ ہی جو لفظ سخی ہے سخاوت کا جو انصر آپ کی زندگی میں پایا جاتا ہے اس کی کیا بات ہے اور سخی کی تو باتی نرالی ہوتی ہے اور آپ کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صیرت میں دیکھا گیا کہ امیر اہل سنت جب بھی حیدر آباد تشریف لاتے ہیں تو سخی عبدالوحاب شاہ کے دربار پر عموماً حاضری دیا کرتے اور آپ سخی سلطان کے نام سے ان کو یاد کیا کرتے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں سخی کی تو باتی نرالی ہوتی ہے سخاوت ایک ایسا وصف ہے جو رب کی بارگاہ میں مقبول سخاوت ایک ایسی عادت ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار میں مقبول اے مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اس کی راہ میں خرچ کیجئے اس کی راہ میں خیرات کیجئے انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اے اللہ سخی کو اور دے دوسرا فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ بخیل کو برباد کر دے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے جس کے لئے فرشتہ دعا کرتا ہو اللہ سخی کو اور دے اس کے مال میں کیسی برکت ہوگی اور ماز اللہ جس کے لئے فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہو اے اللہ بخیل کو برباد کر دے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس مال ہوتا ہے مگر راہِ خدا میں خرش نہیں کرتے آج ایک سخی کے دربار میں حاضر ہیں سخی عبدالوہب شاہ کے دربار میں حاضر ہیں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ نے مال دیا ہے اللہ کی راہ میں خرش کیجئے غریبوں کی مدد کیجئے پڑوسیوں کی مدد کیجئے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھئے اور راہِ خدا میں دل کھول کر خرش کیجئے مولا مزید عطا فرمائے گا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ سخی کو اور عطا فرما آپ خرش کرتے جائیے اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا اور خرش کرنے کا بہترین موقع دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے خود یہ مدنی چینل جس کا یہ آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے مزارات کے آپ کے سامنے مناظر لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں غور کیجئے یہ چینل چلانے کے لیے بھی ہمارے کروڑوں روپے کے خراجات ہیں دعوت اسلامی کی مدد کیجئے اپنے عطیات اپنے صدقات اپنی زکاة اللہ کی راہ میں دعوت اسلامی کی مدد کرتے ہوئے خرش کیجئے سخی عبدالوہب شاہ کا چرچہ دنیا بھر میں ہے سخیوں کو اللہ پسند فرماتا ہے یہ وصف اپناتے ہوئے اپنے مال کو راہِ خدا میں خرش کیجئے اللہ تعالی ہم سب کے مال میں برکت اتاہ فرمائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل جہاں اس دربار میں آ کر سخی کے فیضان کا پتا چلتا ہے وہاں ایک اور بڑا پیارا ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ اسی احاتے میں دیگر اولیاء اکرام کے بھی مزارات ہیں جی ہاں اس طرف الحمدللہ خلیل ملت حضرت خلیل العلماء والاولیاء خلیل ملت و دین مفتی آزم سندھ و بلوچستان سردار بزم علم و حکمت استاد الاساتذاء استاد القداء ماہر قانون وراثت حامل رشد و ہدایت ناشر احکام شریعت واقف اثرار طریقت سالک راہ حقیقت عارف سبیل معرفت زینت مسنت اکابر شریعت و طریقت عاشق محبوب جلیل واقف علم و حکمت خلیل خلیل جلیل صاحب سیرت جمیل شیخ الحدیث و تفسیر مفتی زمان حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان القادری البرکاتی النوری نبراللہ مرکدہو و دامت فیوزہو کشمار ان علماء ربانیین میں ہے جو بیق وقت محدث مفسر مناظر مفتی مدرس مصنف منتظم فقی وعز اور ناتگو شائر بھی ہیں اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں ان کا مزار پر انوار بھی ہمارے درمیان یعنی سخی عبدالوحاب شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار کے احاتے میں موجود ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں آپ کے فتاوہ احسن الفتاوہ المعروف فتاوہ خلیلیہ اگر پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ علم کا ایک سمندر ہے جس سے آپ کا فیضان جاری ہو رہا ہے اور آپ کے فتاوے کی یہ بات ہے کہ آپ کے دور میں وقلہ کہا کرتے لائرز یہ کہا کرتے کہ دینی معاملات میں عدالتیں اس وقت تک مطمئن نہ ہوتی تھی جب تک دار العلوم احسن البرکات سے خلیل ملت کا فتوہ نہ آ جاتا ایسا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم عطا فرمایا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ کے تعرف کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ نے وہ کتابیں تصنیف کی کہ آج دنیا بھر میں اس کا شہرہ ہے دنیا کی کئی زبانوں میں جس کے تراجم شایع ہوئے میری مراد ہمارا اسلام اور سنی بہشتی زیور یہ وہ کتابیں ہیں جو دنیا بھر میں الحمدللہ علماء اور علم سے شغف رکھنے والے بلکہ عام مسلمین اس سے استفادہ ہرتے ہیں اور آپ نے بے شمار ناتے لکھی مگر ایک نات جس کا دنیا بھر میں شہرہ ہوا جب بھی مدینہ کو ہی جاتا ہے اور بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت اگر اسلام آئی جاتے ہیں تو یہ نات ضرور گنگنایا کرتے ہیں سرکار کے روزہ انور پر جب حاضری ہوتی ہے یا حاضری کا تصور ہوتا ہے تو وہ نات اس کی اشعار کیا خوب ہیں لکھتے ہیں الہی روزہِ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپے سے ادھر جاؤں نجاتِ راہِ آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں تو مر جاؤں کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں خلیل اب زادے راہِ آخرت کی سعی احسن میں مکتے میں لکھتے ہیں خلیل اب زادے راہِ آخرت کی سعی احسن میں مدینہ سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں تو مر جاؤں اللہ تعالی خلیل ملت کی یہ التجائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے ہمیں بھی مدینہ پاک کی مقبول حاضری عطا فرمائے اور وہیں پر ایمان اور آفیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے خلیل ملت کے ساتھ ایک اور بڑا پیارا مزار سخی عبدالوحاب شاہ رحمت اللہ کے مزار کے احاتے میں موجود ہے میری مراد حضرت علامہ الحاج مولانا سید محمد علی شاہ حسنی رزوی قادری کشتی نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے ہے آپ حسنی حسینی سید آل رسول اولاد بطول ہیں آپ کا سلسلہ نصب والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی اور والد ماجد کی طرف سے حسنی ہے رزوی نسبت آپ کی امام موسیٰ رضی اللہ عنہ کی جانب سے ہے اور آپ کا سلسلہ پینتالیس بھی پشت میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ کی ذات ایسی بابرکت ذات ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کئی اولیاء اکرام کا دیدار کیا جی ہاں آلہ حضرت کا دیدار بھی آپ نے کیا حضرت پیر مہر علی شاہ گول روی رحمت اللہ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا بھی آپ نے دیدار کیا مدلی چینل کے ناظرین آپ نے آج سخی عبدالوحاف شاہ رحمت اللہ کے مزار کا دیدار بھی کیا ان کے بارے میں بھی سنا ان کی کرامت بھی سنی خلیل ملت اور حضرت سید محمد علی شاہ رحمت اللہ کے بارے میں بھی سنا اب آئیے اب ہم سب مل کر حضرت سخی عبدالوحاف شاہ رحمت اللہ کے مزار پر انوار یعنی آپ کے قدموں میں چلتے ہیں وہاں جا کر انشاءاللہ منقبت بھی پڑھیں گے دعا بھی کریں گے ہمارے ساتھ شامل رہیے گا کیا معلوم کہ اس پہر مانگی جانے والی دعا اللہ تعالی کے کرم سے قبول ہو دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں دعا میں شریک ہوں مالک کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری نلتجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت سلطان میری جھولی بھر دو جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مراد پا جاتا ہے میں نے بھی دامن پسارایا سلطان میری جھولی بھر دو سخت سلطان میری جھولی بھر دو صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی على محمد صلو اللہ علیہ وسلم اب آئیے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی على محمد صلو اللہ علیہ وسلم جو سلطا میری جو دی بردو یا سلطا میری جو دی بردو سخی سلطا میری جو دی بردو سخی سلطا میری جو دی بردو یا سلطا میری جو دی بردو جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مراد پا جاتا ہے من کی مراد پا جاتا ہے میں نے بھی دامن ہے پسارا یا سلطا میری جو دی بردو یا سلطا میری جو دی بردو سلطا میری جو دی بردو سخی سلطا میری جو دی بردو 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 یا سلطا میری جو دی بردو سلطا میری جو دی بردو سلطا میری جو دی بردو مجھ کو عشقِ رسول آتا دو اپنی نظرِ کرم سے بنا دو اپنی نظرِ کرم سے بنا دو شاہِ مدینہ کا دیوانا شاہِ مدینہ کا دیوانا سلطا میری جو دی بردو یا سلطا میری جو دی بردو سلطا میری جو دی بردو دے دو تم عطار کو سلطا سنت کی خدمت کا جلوہ سنت کی خدمت کا جلوہ ہر سودی کا جنگم کا بجا دے ہر سودی کا بجا دے جنگم کا یا سلطہ میری چھوڑی بردو یا سلطہ میری چھوڑی بردو یا سلطہ میری چھوڑی بردو سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں الحمدللہ عز و جل حضرت سخی سلطان عبدالوحاب شاہ جلانی رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک ہر سال نہائیتی شان و شوقت کے ساتھ تئیس ربیو الغوث یعنی تئیس ربیو الثانی سے اٹھائیس ربیو الثانی تک یہاں منایا جاتا ہے دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں اور الحمدللہ مزرگان دین کے مزارات پر زائرین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کی ایک مجلس مجلس سے مزارات اولیاء بھی قائم ہے یہاں بھی الحمدللہ ان کے عرص پر مکتبت المدینہ تاویزات اتاریہ اور لنگر رسائل کی ترقیب ہوتی ہے اور زائرین کی خدمت کی جاتی ہے زائرین کو الحمدللہ مزار پر انوار پر حاضری کے آداب بتائے جاتے ہیں دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہوں اور اگر آپ اس ایسے ملک میں ہوں جہاں کسی ولی کا مزار ہے ارس ہوا کرے تو وہاں حاضری دینے جب جائیں تو مزار ولی پر حاضری کے آداب بھی ملحوظ رکھیں اور وہاں جائیں تو اپنے ساتھ مکتبت المدینہ کے رسائل بھی ساتھ لے جائیں اور زائرین میں تقسیم فرمائیں تاکہ صاحب مزار کی مزید برکتیں حاصل ہوں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مزاری چینل کے ناظرین آئیے اپنے سلسلے کا جو اختتام ہے وہ دعا سے کرتے ہیں ایک ولی کامل کے دربار میں حاضر ہیں دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہوں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اے مالک کریم ہم سب کا یہاں آنا تیرے نیک بندے کے دربار میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے مولا کریم ان کے دربار پر انوار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی اپنی رحمت کی بارش برسا دے برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اے اللہ تیرے نیک بندے کے دربار میں حاضر ہیں اے مالک کریم ان کے صدقے ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری ہمارے والدین کی سرکار علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما اے مالک کریم اے پروردگار تو کریم ہے اے رب العالمین تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم گناہگار صحیح تو کیا ہوا تیرے ولی کے دربار میں حاضر ہیں بلکہ یہاں تو اور بھی اولیاء اکرام کے مزارات ہیں تجھے یہاں مدفون تمام اولیاء کاملین کا واسطہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما لے ہم سب کی حتمی مقفرت فرما دے صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی اے مالک کریم اے پروردگار جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے تمام دکھوں کو دور فرما دے تمام غموں کو دور فرما دے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو اولاد والے ہیں مولا صاحب مزار کا باستہ سب کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے والدین کی مقفرت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دے اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما جو روزگار والے ہیں مولا ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما رزق حلال عطا فرما رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما اے مالک کریم جو روٹے ہیں ان کو منا دے جو بچڑے ہیں ان کو ملا دے جو بیجا مقدموں میں پھسے ہیں رہائی نصیب فرما اے اللہ حاصدوں کے حسد سے بچا بدنظروں کی بدنظری سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو ٹونے آسیب سے بچا دشمنوں کی دشمنی سے بچا دہشتگردوں کی دہشتگردی سے بچا اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما اے مالک کریم نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے تجھے حضرت سخی عبدالوحاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ تمام جن جن کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا حاضرین ناظرین سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما جس طرح اس دربار میں حاضری کا شرف دیا مولا ہر امین طیبین کی باد اب بار بار حاضری اتا فرما مقبول حاضری اتا فرما بار بار حج کی سعادت نصیب فرما بار بار میچھا مدینہ دکھا ایمان اور آفیت کے ساتھ میچھے مدینے میں موت اتا فرما جنت البقی میں مدفن اتا فرما جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس اتا فرما اے مولا ہمیں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے عبادت گزار بنا دے مخلص بنا دے گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے ایک ولی کے در پر آئے ہیں مولا ولایت کی خیرات دے دے اے اللہ ہمیں بھی نیکوں کے صدقے میں نیک بنا دے بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی آمین بجاہ نبی الامین مولا کریم ہماری دعوت اسلامی کو دن گیاروی رات باروی ترقی عطا فرما قبل امیر اہل سنت تمام علماء اور مشایخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما جو مانگ سکے مولا وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما ببرکت ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاةً دائمتاً بی دوام ملک اللہ جب دمے باپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ قرلتے ہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سخی سلطان میلی جولی بھردو سخی سلطان میلی جولی بھردو جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادے پا جاتا ہے میں نے بیدہ ملح پسارا یا سلطان میلی جولی بھردو سخی سلطان میلی جولی بھردو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز ودل اس وقت ہم حیدر آباد میں سیدنا سخی عبدالوحاب شاہ جلانی رحمت اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت حضرت پیر الہاج گلشن الہی قادری تشتی فریدی صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمن ہیں سید سخی عبدالوحاب شاہ جلانی ٹرسٹ اور مذہبی امور کمیٹی کے الحمدللہ کئی سالوں سے حضرت کی خدمت یہاں پر مزار شریف پہ ہے آئیے انسین کے تاثرات لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور آج ہمیں شرف ملا سخی عبدالوحاب شاہ جلانی کے مزار پر حاضری کا فیضان اولیاء کے حوالے سے ہم آئے تھے کیسا لگا آپ کو یہ سلسلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہے الحمدللہ بہت اچھا لگا یہاں جتنے لوگ تھے اس سے بہت خوش ہوئے یقیناً سلکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیاروں کے ذکر کی جتنی خصورت انداز میں محفیل کا انعقاد کیا گیا جس سے لوگوں کو بڑی ہی دین کے مطالق معلومات حاصل ہوئی اولیاء اکرام کے درباروں کے عدب احترام سے مطالق لوگوں کو طریقہ کار کا معلوم ہوا اسی طرح عرص پر بھی جو اجتماع کیا گیا تھا دعوات اسلامی کا اس سے بھی لوگوں کو بڑا استفادہ حاصل ہوا اور اس کی ضرورت ہے اس وقت کہ لوگوں کو درباروں کے عدب احترام کا طریقہ کار شکایا جائے حضور مدنی چینل اس وقت دنیا بھر میں جو اسلام کے خدمت کر رہا ہے وہ کسی سے دھکی چپی نہیں آپ کیا فرماتے ہیں مدنی چینل کے بارے میں جس طرح پہلے دعوات اسلامی انہیں دین کے تقویت کے لیے دین کے تبلیغ کے لیے جو کام کیا وہ بے مثالی کام ہے اسی طرح مدنی چینل نے بھی اس کام کو دعوات اسلامی کا جو کام تھا اس کو آگے بڑھایا ہے اور وہ یقینا قابل تعریف ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے دین اسلام کو بہت فائدہ پہنچا ہے اور امید ہے کہ مزید اس کام سے لوگوں کو استفادہ حاصل ہوگا اور اسلام کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی دعوات اسلامی الحمدللہ جس طرح آپ شفقت فرما رہے ہیں دعوات اسلامی کئی شعبوں میں خدمت سارا انجام دے رہی ہے اور یہ سارا فیضان امیر اہل سنت کا ہے امیر اہل سنت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے امیر اہل سنت کا یقینا اللہ کا ان پر بڑا احسان ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کے اس کام کے لئے چنا اور انہوں نے جس طرح دین کا کام کیا ہے یقینا وہ قابل تعریف ہے بغیر اللہ اور اس کے محبوب کے کرم کے یہ کام نہیں ہو سکتا تسلکار کا ان پر بڑی نگاہ کرم ہے کہ انہوں نے نوجوان بچوں کو دین کی طرف راقب کیا امیر سے وابستہ لوگ نظر آتے ہیں اور لوگ جو ہے سر سبز پگڑیاں باندے نظر آتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچوں کے اندر اسلام کا جوش اور جذبہ پیدا ہوا ہے اور یقینا یہ امیر اہل سنت اور ان کے ساتھیوں کی بڑی خدمات ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں عمر قضری عطا فرمائے اور تندرستی اور صحت کامل عطا فرمائے اور دین کی مزید خدمت کی ان کو توفیق دے اور ہم سب کو ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے کروڑوں ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سخی عبدالوحب شاہ جلانی رحمت اللہ تعالی کے مزار کے خدمت گزار ہیں یہاں آپ کو خدمت کا شرف ملائے کچھ پیغام دینا چاہیں دعوت اسلامی کے حوالے سے مدنی چینل کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو میں ناظرین کے لیے یہی ہے کہ یہ ایک اچھا مدنی چینل ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو دین کی معلومات حاصل ہوتی ہے تو اس چینل کو دیکھا کریں اس سے لوگوں کو اپنے اسلام کے قوانین اسلام کے بارے میں اچھی معلومات ہوتی ہے تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کیا کریں اور یہ دین کی تبلیغ کا ایک اچھا دیکھا ہے اللہ سے ملال دیتے ہیں